آج میں نے اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملاقات کی اصل میں آج چھے مکلہ کا نام تھا جب انہوں جیل والے انتظامیاں نے سکروٹ نائد کر کے چھے میں سے تین کو کیا جن میں سے نئیم پہجوتہ صاحب جو ہمارے بائیں ہیں ہر معاملات کو آگے لے کر چلے ہیں اور نمائنگی کی ہے ان کو جان بوجھ کر انہوں نے ان کو بلایا نہیں ہے خان صاحب کو میں نے اندر جا کر بتایا کہ باقی مکلہ باہر کھڑے ہیں اور انہوں سے صبح سے انتظار کر رہے ہیں تو ان کو جان بوجھ کر یہ زلیل و خوار کر رہے ہیں تو خان صاحب نے ایس بی آفتاد صاحب کو کہا کہ نئیم پہجوتہ صاحب کو فوری بلایا جائے وہ میرے وکیل ہے میرا پریبلیج ہے میرا رائٹ ہے کہ میں جیس مردی وکیل کو بلاوں کس مردی وکیل کو نہ بلاوں یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنی مردی سے کسی وکیل کا نام ڈالے کسی وکیل کو نکال دے اصل میں دیکھیں خان صاحب کا رائٹ ہے ایک ہر ایک قیدی کا ایک رائٹ ہے اس کا پری ہے کہ خان صاحب کے خلاف انہوں نے پورے پاکستان میں دو سو کے قریب کیسی فائل کی ہے اور خان صاحب کے بعد ہر علاقے میں بکرا کی سسٹر چاہیے تو فیصلہ باد میں میں نے خان صاحب کو بتایا کہ فیصلہ باد میں خان صاحب کے خلافی کے اور لیڈرشپ کے خلافی پرچے کی ہے اور اس طرح ہے کہ اس کیف میں نہ تو ان کے پاس کوئی ایسا میٹیریل ہے نہ ہی کوئی ایویڈنس ہے لاز پرسویڈنگ میں بھی ہوا کہ ان کے پاس کوٹ نے بھی کہا کہ آپ کوئی خلاف لیڈر کے خلاف یا نو مئ خلاف کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے ہمارے پاس کسی طرح کی ایویڈنس نہیں ہے خان صاحب نے اندر یہ کہا کہ یہ میرے خلاف لجائد کیس بنائے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ملک کا ملک کا بربادی کا باعث بار رہے ہیں اور جہان بوجھ کے انہوں نے فیض امیر صاحب کو گرفتار کیا اس لیے گرفتار کیا کہ وہ مجھے وہ ملٹی ٹرائل کی طرف لے کی جلے دوسرا خان صاحب کا بغیام تھا کہ جو یہ ملک کا حال کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ عوام کو مار دے گا اس طرح اگلے اس دفعہ بنجھلی کا بن لائے ہیں اور آنجا جائیں گے عوام مہدیز میں مہنگائی کے چکی میں پھچھے گی تو دوسری اس میں ہے کہ خان صاحب نے اپنا حوالے سے جو پیغام دیا ہے ایک تو عوام کے والے بات کی ہے کہ عوام کے خلاف جو ظلم کیا جاؤں پیٹی خلاف ظلم کیا جا رہا ہے اور نائن میں کے جو بنایں گے یہ صرف پیٹی آئی نہیں اس پر رقصان اٹھا رہی ہے اس نے پورا پاکستان سفر کر رہا ہے اور اس کا فیدہ بہت سارے بہت لوگ رہے ہیں جو نائن میں اس کے دوبے دار لوگ ہیں میں 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 امید کرتا ہوں کہ شاید جیسے آج میں نے انفرمیشن بتائی ہے خان صاحب نے جیسے جو باتیں بتائی ہے میں نے نائی پنجھلی صاحب کو بتایا کہ خان صاحب کے پیغامات مجھے اب یہ ہے کہ آئیدہ یہ بھی مجھے بھی رکیں گے کسی طریقے سے کہ خان صاحب کا پیغام یہ جو بھی کوئی بھی ملے گا خان صاحب کا پیغام آگے جا کرنا ہے پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے ان کو اصل حقائق کے اوپر جانے کے نو مئی کے جو کیسز کو ختم کرنا پڑے گا اور ملک کو ترقی کے لیے اس کو آگے لینے چلے پڑے گئے آج میں نے اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملاقات کی اصل میں آج چھے اکلا کا نام تھا جب ان جیل والے انتظامیاں نے تک روٹ نائد کر کے چھے میں سے دین کو کیا جن میں سے نائی پنجھتا صاحب جو ہمارے بائیں ہیں ہر معاملات کو آگے لے کر چلے ہیں اور نمائنگی کی ہے ان کو جان بوجھ کر انہوں نے ان کو بلایا نہیں ہے خان صاحب کو میں نے اندر جا کر بتایا کہ باقی وکلہ باہر کھڑے ہیں اور انہوں سے صبح سے انتظار کر رہے ہیں تو ان کو جان بوجھ کر یہ زلیل و خوار کر رہے ہیں تو خان صاحب نے ایس بی آفتاد صاحب کو کہا کہ نئی پنجھتا صاحب کو فوری بلایا جائے وہ میرے وکیل ہے میرا پریبلیج ہے میرا رائٹ ہے کہ میں جیس مردی وکیل کو بلاؤں کس مردی وکیل کو نہ بلاؤں یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنی م دیکھیں خان صاحب کا رائٹ ہے ایک ہر ایک قیدی کا ایک رائٹ ہے اس کا پریبلیج ہے کہ وہ اپنے وکلہ کو مل سکے تاکہ یہ خان صاحب کے خلاف انہوں نے پورے پاکستان میں دوستوں کے قریب کیسی فائل کی ہے اور خان صاحب کے بعد ہر علاقے میں وکلہ کی سسٹر چاہیے تو فیصلہ باد میں میں نے خان صاحب کو بتایا کہ فیصلہ باد میں خان صاحب کے خلافی کے اور لیڈرشپ کے خلافی پرچے کی ہے اور اس طرح ہے کہ اس خیف میں نہ تو ان کے پاس کوئی ایسا میٹیریل ہے نہ ہی کوئی ایویڈنس ہے لاس پرسویڈنگ میں بھی ہوا کہ ان کے پاس کوٹ نے بھی کہا کہ آپ کے کوئی خلاف ایلیٹر کے خلاف یا نو مئی کے خلاف کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہو جن نے کہا ہمارے پاس کسی طرح کی ایویڈنس نہیں ہے خان صاحب نے اندر یہ کہا کہ یہ میرے خلاف جہاد کیس بنائے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ملک کا ملک کا بربادی کا باعث بار رہے ہیں اور جہان بوجھ کے انہوں نے فیض امیر صاحب کو گرفتار کیا اس لیے گرفتار کیا کہ وہ مجھے وہ ملٹی � دوسرا خان صاحب کا بغیام تھا کہ جو یہ ملک کا حال کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ عوام کو مار دے گا اس طرح اگلے اس دفعہ بنجھلی کا بن لائے ہیں اور آندھا جائیں گے تو دوسری اس میں ہے کہ خان صاحب نے اپنا حوالے سے جو پیغام دیا ہے ایک تو عوام کے والے بات کی ہے کہ عوام کے خلاف جو ظلم کیا جاؤں پیٹی خلاف ظلم کیا جا رہا ہے اور نائن میں کے جو کیسز بنائیں گے یہ صرف پیٹی آئی نہیں اس پیس رقصان اٹھا رہی اسے پورا پاکستان سفر کر رہا ہے اور اس کا فیدہ بہت سارے بہت لوگ رہے ہیں جو نائن میں اس کے دوبے دار لوگ ہیں میں میں امید کرتا ہوں کہ شاید جیسے آج میں نے انفرمیشن بتائی ہے خان صاحب نے جیسے جو باتیں بتائی ہے میں نے نئی پنجھل صاحب کو بتایا کہ خان صاحب کے پیغامات مجھے اب یہ ہے کہ آئیدہ یہ بھی مجھے بھی رکیں گے کسی طریقے سے کہ خان صاحب کا پیغام یہ جو بھی کوئی بھی ملے گا خان صاحب کا پیغام آگے جا کرنا ہے پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے ان کو اصل حقائق کے اوپر جانے کے دو مئی کے جو کی کیسے کو ختم کرنا پڑے گا اور ملک کو ترقی کے لیے اس کو آگے لینے جانے پڑے گئے